بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنین ایک تصویر بھیجی ہے انہوں نے ایک بکرے کی اور کچھ آنکھ کوئی مجھے تو مسئلہ آنکھ کا بھی لگ رہا ہے اور بڑا پریشان سا بکرہ کھڑا ہے that means کہ کوئی دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کاراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نام ہے غلا مصطفا غلا مصطفا کہاں کہ میرے بکرے کے موہ میں سے لالے سے آرہی ہے پانی ساہرہ ہے اور وہ کچھ کھانی ہے کبھی تو اس کی خبھی لگا کھانی ہے اور یہ تینچا دن سے یہ ہے اور یہ کھانی ہے کہ میں نے بھی دوکٹر کو دکھایا ہے یہ کہاں کو لگے دکھ رہنی ہے دکھنی دا صحیح ہے تو کوئی دائیت کرتے ہیں ہم سر تو ہماری بینوریوم کو پریشان ہو گئے ہیں تو میں تصویر بھی آپ کو سائن کر دیتا ہوں میری جان میری جان فکر نہیں کرنا انشاءاللہ کھائے پیئے گا بھی خوب اور آنکھ میں اس کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے دعا بھی کروں گا میری جان اس کو اس طرح کریں پہلے تو ایک ایٹروپین سلفیٹ کا ٹیکہ لگویں باڈی ویٹ کے حساب سے بڑے بکرے کو پانچ سیسی کا لگتا ہے وہ دیکھ لیں اس کو کتنا ہے میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھ رہا ہوں پوری باڈی کا تو آپ نے تصویر نہیں بھیجی لیکن کوئی بات نہیں آپ کو تو پتا ہوگا کتنا وزن کا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے باڈی ویٹ پہ اتنے سیسی کا لگتا ہے ایٹروپین سلفیٹ کا ایک توٹیکہ وہ لگا دیں وہ صرف ایک لگانا ہے اور دو دن اس کو ہیپا گھن کے یا ہیپا گارڈ کے پانچ پانچ سیسی کے وہ بھی لگا دیں اور ایک آنکھوں میں ڈالنے کے لیے یا ہومیوپیتھی کے ایک ڈراؤپس ملتے ہیں ان کا نام ہے سائنریریہ میریٹیما سائنریریہ میریٹیما کے ڈراؤپس لے آئیں صبح شام ڈالتے رہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ کیا جی پھر آ جائے وہ تو ہونے میری جان اگر تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے تو آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سے ٹیکے لگانے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے ادھر اور وہ بہتر علاج کر سکتا ہے تو اس سے علاج کروا لیں میں تو دعا کروں گا اللہ کرے اگر اللہ فضل کرے گا میری والی دعائیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں لیکن اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے ٹیکے لگوا رہے ہیں تو ان کو بھی بتا دیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کیا یہ آپ نے آلریڈی لگا تو نہیں دیا ہیپا گن یا ہیپا گارڈ کا یا ایٹروپین سلفیڈ کا جو موں سے اس کے پانی آ رہا ہے یہ اس طرح اور بدحضمی کا میں نے یا اس کا صحیح میٹابولزم ٹھیک ہو جائے جگالی کرنا شروع کر دے بھوک بڑھا دے میں نے وہ دیے دعائی اور آنکھوں میں اگر اس نے بتا دیا ہوئے ڈاکٹر نے آپ کو کہ اس کی آنکھ میں یہ فلان دے تو اس کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو اعتبار بھی ہوگا اعتقاد بھی ہوگا ٹھیک ہے میری جان اور دعاوں میں یاد میں دعا کروں گا اللہ کرے کہ آپ کا بکرہ ٹھیک ہو جائے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشاد اگرامی ہے جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑتا اللہ تعالیٰ کرنا نہیں چھوڑتا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں بخاری سے کوڑ کر رہا ہے فی امان اللہ اللہ تعالیٰ